بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہی بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانیاں سن رہے ہوں گے تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی امام حسن علیہ السلام کی لکنت مسجد پوری بھری ہوئی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پڑھ کر نماز کو ختم کیا اور کھڑے ہوئے تاکہ لوگوں سے بات کریں سبھی لوگ صفوں میں منظم بیٹھے ہوئے تھے صرف کچھ ہی لوگ اپنی جگہ سے اٹھے تھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے اٹھے اور ممبر پر جا کر اپنی بات خدا کے نام سے شروع کی امام حسن علیہ السلام خاموشی سے مسجد میں داخل ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے امام حسن علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے اور آپ کی عمر صرف پانچ سال تھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور وہ آیتیں جو ابھی نازل ہوئی تھیں وہ پڑھ کر سنائیں وہاں موجود لوگوں میں کچھ آیتیں سن کر رو رہے تھے کیونکہ خدا کا کلام سن کر ان کی دل کی حالت بدل گئی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی آباس پورے مسجد میں گونچ رہی تھی جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ختم ہوئی سب کھڑے ہو گئے کچھ آگے بڑھے اور پیغمبر کے ہاتھوں کو چومنے لگے امام حسن علیہ السلام سب سے پہلے مجزے سے نکلے اور گھر کی طرف دوڑے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی والدہ حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنی باہوں کو کھولا اور امام حسن علیہ السلام اپنی ماں کی باہوں میں چلی گئے حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ بڑے شوق سے امام حسن کو دیکھ رہی تھی روزانہ کی طرح امام حسن علیہ السلام نے وہ آیت سنانا شروع کی جو مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی ماں نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو پیار بھی کیا کچھ دیر گزری کہ امام حسن علیہ السلام کی بابا مولا علیہ السلام گھر تشریف لائے حضرت فاطمت آگے بڑھیں سلام کیا اور پانی کا پیالہ آپ کو دیا امام علیہ السلام نے پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا اور دیوار سے ڈیک لگا کر بیٹھ گئے حضرت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آیتیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابھی نازل ہوئی تھی بیان کی امام علیہ السلام کو تاجب ہوا اور پوچھا آپ نے یہ آیتیں کہاں سے سنی ہے آپ تو مسجد میں نہیں تھی حضرت فاطمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائی اور فرمایا یہ میں نے حسن سے سنی ہے یہ سن کر امام علیہ السلام خوش ہوئے اور مسکرائے وہ چانتے تھے کہ ان کا بیٹا بہت ہی اقل مند ہے آپ چاہتے تھے کہ ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کس طرح یہ ننہ حسن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے ایک بار سنی ہوئی آیتوں کو یاد کر لیتا ہے آپ نے حضرت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ یہ ڈیسائٹ کیا کہ کل آپ مجزے سے جلی آ جائیں گے اور گھر کی ایک گونے میں چھوٹ جائیں گے تاکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اگلی دن سب مجزد میں نماز کے لیے اکھٹا ہوئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی امام حسن علیہ السلام ہمیشہ کی طرح خاموشی سے مجزد میں داخل ہوئے اور ایک گونے میں بیٹ گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہ آیتیں جو اس دن نازل ہوئی تھی بیان کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ختم ہوئی تو امام علیہ السلام جلدی سے گھر پہنچے امام علیہ السلام ایک پردے کی پیچھے چھوٹ گئے کچھ لمحوں بعد ہی امام حسن علیہ السلام گھر میں آئے ماں کو آواز دیں آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنی باہوں میں لیا اور پوچھا آج خدا کے رسول نے کونسی آیتیں بیان کی ہیں امام حسن علیہ السلام نے بیان کرنے کی کوشش کی لیکن آج ان آیتوں کو بیان نہیں کر پا رہے تھے آپ بہت کوشش کر رہے تھے مگر آپ کے زبان میں بار بار لکھنت آ رہی تھی ماں کو تاجب ہوا اور پوچھا کیا ہوا تم تو ہر روز بڑی آسانی اور تیزی سے آیتوں کو بیان کرتے تھے آج کیا ہوا آج کیوں صحیح سے بیان نہیں کر پا رہے ہو امام علیہ السلام پردے کے اوپر سے ایک آنگ نکال کر پڑے خور سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے امام حسن علیہ السلام نے پورے گھر میں نظر دوڑانا شروع کیا تھوڑی دیر بعد آپ متوجہ ہو گئے کہ ضرور آپ کے بابا گھر میں موجود ہے جو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد فرمایا امی جان کوئی بڑا گھر میں موجود ہے جو چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے اور ان کی عظمت کی وجہ سے میری زبان میں بار بار لکھنت ہو رہی ہے امام حسن علیہ السلام کی بات سن کر امام علیہ السلام پردے کے پیچھے سے باہر آئے امام حسن کو اپنی گود میں لیا اور پیار کیا بے شک امام حسن علیہ السلام امام علیہ السلام اور حضر فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے بیٹے تھے جن کے دل اور روح میں قرآن کی آیتیں بسی ہوئی تھیں